بسم اللہ الرحمن الرحیم نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کشے گا دوستو یمن میں عرب اتحاد نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب کے شہر خمیس مشید قسم بھیجے جانے والے ایک بارودی ڈرون تیارے کو فضاء میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا دوستو یہ تیارہ ہوسی ملیشہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور اس سے چند گھنٹے قبل ہوسیوں کے جانب سے مملکت کے صوبے جازان کی سمد داغے گئے ایک بیلیسٹک میزائل کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج سعودی فضائیہ نے ہفتے کے روز خمیس اور جازان کو نشانہ بنانے کے لیے ہوسی جنگجیوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور ہوسیوں کی طرف سے دو مزید ڈرونز حملے کیا گئے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب پر چھے ڈرون حملے اور دو بیلیسٹک میزائل حملے کیا گئے ہیں دوستو ایرانی ہماری جافتہ ہوسی جنگجیوں کی طرف سے سعودی اتحاد کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ سعودی عرب کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے شہری علاقوں پر ڈرون حملے کیا جاتے ہیں عرب اتحاد نے کہا ہے کہ ہوسی جنگجیوں کی دہشتگردی کے خلاف پوری طرح سے چوکس ہیں اور ڈرون تیاروں اور بیلیسٹک میزائل سے ہونے والے حملوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے دوستو سعودی اتحاد کی جانب سے ہوسیوں کو دہشتگرد قرار دیا جا رہا ہے لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں زمینی حقائق یہ ہے کہ یمن میں سعودی جارہیت کا مقابلہ کرنے والے یمن کا دفاع کرنے والے متعدد گروہ ہیں اور حرکت انساراللہ یا پھر ہوسی تحریک اس زمن میں تنہار جماع جگ گروہ نہیں ہے حتی کہ یمن کی فوج بھی بدستور انہی کے ساتھ ہے اور یہ جنگ یمن کی فوج خود حرکت انساراللہ حوثی تحریک اور ان کے دیگر اتحادیوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی ہے دوستو نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان کے اصولوں کے مطابق ریاست پاکستان کی جانب سے یمن جنگ کے حوالے سے واضح مخالف موقف ہونا چاہیے کیونکہ اس جنگ کے حوالے سے پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی تھی اور اس کا لبے لواب یہ تھا کہ پاکستان اس جنگ میں غیر جانبدار رہے گا غیر جانبدار رہنے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان اس جنگ میں فریق نہیں بلکہ یہ بھی کہ اس جنگ کے کسی بھی فریق کا حامی نہیں ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے پاکستان پر مسلم لیگ نون نواز کی حکومت تھی اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت جنرل رحید شریف پاکستان کی طاقتور برد فوج کے سربراہ تھے سب ہی نے یمن جنگ پر غیر جانبدار رہنے پر اتفاق کیا تھا پاکستان کی غیرت مند قوم تو یمن جنگ کی وجہ سے سعودی فوجی اتحاد کو امت اسلامی کا غدار اور خائن قرار دیتی ہے لیکن ریاست پاکستان نے قوم کے مور کی وجہ سے ہی سعودی عرب کے اعلان یا حماج سے گریز کرنے کو ترجیح دی تھی لیکن ایک طویل عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک کی طرف سے شروع کردہ اس جنگ کی مضممت کرنے کی وجہے یمن کا دفاع کرنے والے یمنیوں کی مضممت کی جا رہی ہے یہ انتہائی غیر منصفانہ موقف ہے اور اس موقف کے ساتھ ریاست پاکستان کشمیر کا مقدمہ ہرگز نہیں لڑ سکتا بلکہ یہ کشمیر ایشو پر پاکستان کے موقف کو کمزور کرتا ہے کشمیر انٹرناشنل لاہ کے مطابق ایک متنازع علاقہ ہے جبکہ جمن تو اکازاد اور خودمختار ملک ہے دو دو پاکستان کشمیر کے ایشو پر بھارت کے کنٹرول کو غیر ملکی ناجائز گبزہ کہہ رہا ہے تب بھی دنیا اس موقف کو نہیں مانتی جو انٹرناشنل لاہ کے مطابق سریعا غیر قانونی عمل ہے یمن جنگ کی وجہ سے عالمی رائعامہ سعودی عرب اور اس کے فوجی اتحاد کی شدید مخارف ہے حتی کہ یمن پر سعودی جارہیت کی مدد اور حمایت کرنے پر امریکہ اور یورپی ممالک کے عوام اور حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی شروع سے ہی مخالف ہیں اور وہاں اتنا دباؤ ہے کہ وہاں کی حکومتیں بھی خود کو چھپانے پر مجبور ہیں یمن پر اگر سعودی جارہیت کی مزمت سے ریاستی حکام گریزہ ہیں تو کشمیر پر پاکستان کی موقف کی حیثیت کیا رہ جائے گا دوستو یمن کے معاملے میں پاکستانی میڈیا کو دونوں طرف کی تصویر دکھانی چاہیے نہ کہ ایک طرف کے حقوق بیان کیا جائے دوستو اس وقت سعودی فوجی اتحاد بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے اور پوری دنیا سے اس کی نہ صرف مزمت کی جا رہی ہے بلکہ حوثیوں کی جانب سے آل سعود کی مرمت بھی کی جا رہی ہے دوستو اگر پاکستان کے اصولی موقف کو دیکھا جائے تو پاکستان سعودی اتحاد کے یمن پر حملے کو ناجائے سمجھتا ہے اسی وجہ سے پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے پارلیمنٹ کی قرارداد آنے کے بعد سعودی بادشاہت نے ریاست پاکستان کے اعلیٰ ترین حکام تک اپنے غصے کا اظہار کیا تھا پاکستانی قوم تو کیا پوری دنیا کے باشاور انسان جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امرات کے وزیر مملکت انور کرکاش نے علیہ الالعلان پاکستان کو یمن جنگ میں غیر جانب دار رہنے کی بھاری قیمت ادا کرنے کی دھمکی دی تھی بجائے ان دھمکیوں کا موت اور جواب دینے کے پاکستان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کے شاہ و شوق کے آگے سر تسلیمیں خم کیا دوستو چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کو موت توڑ جواب دیتا آج سعودی اتحاد کی وشیانہ بمباری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے یمن کی سرزمین میں تاریخ کے سب سے بڑے علمیہ کی مضامت کرنے کی بجائے پاکستان کی جانب سے بھی حوسی جنگیوں کی جانب سے رد عمل میں جو اکا دکا حملے کیا جاتے ہیں ان کی ہی مضامت کی جاتی ہے پاکستان ایک نیوکلئر پار ہے اور ایک بڑے اسلامی ملک اور موسٹ پاورفور ملک ہونے کے ناتے پاکستان کو اپنا دھوز اور واضح موقع اختیار کرنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ پاکستان کے اس پوزیشن پر کھڑا ہے دوستو سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات جب مقبوضہ بیت المقدس کے غاسب ناجائز قابض اسرائیل کے ساتھ مل چکے ہیں تو پھر پاکستان کو بھی اپنا اصولی موقع اختیار کرنا چاہیے کیونکہ متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب نے کشمیر کے معاملے میں او ایسی کا اجلاس نہیں بلایا تھا جس کی وجہ سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دو ٹوک موقع اختیار کرنے کے لیے کہا تھا دوستو گزشتہ بر جب سعودی عرب میں جی ایٹ کانفرس ہونے جا رہی تھی تو انسانی حقوق کی تنظیموں نے جی ایٹ ممالک کے سربراہوں پر زور دیا تھا کہ وہ سعودی عرب کو اسلحے کی فروغ فروکیں سعودی عرب کو یمن میں جاریت بند کرنے کے لیے قائل کریں کیونکہ یمن میں سعودی حملوں کے باعث ہزاروں بچے متاثر ہو رہی ہیں لیکن سعودی عرب کے خلاف کوئی بات نہ ہوئی اور سعودی مظالم کا سلسلہ ہنوز جاری ہے یمن میں یمنی عوام کی اس ترکامت نے سعودی عرب کو شکست دوچار کر دیا ہے اور اب سعودی عرب کی یمن میں شکست کے بعد لگتا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو کسی اور محاذ پر الجھانا چاہتا ہے یہ نیا محاذ کونسا ہوگا یہ امریکہ کی نئی سعودی پولیسی کے خدوخال واضح ہونے پر کھل کر سامنے آ جائے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ عبال سعود کو اپنی غلط پولیسیوں کی وجہ سے نہ صرف خطے میں تنہائی کا سامنا ہے بلکہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے بھی سعودی درندازی کے ایسا موتوڑ جواب دیا گیا ہے جس سے یوں لگ رہا ہے کہ محمد بن سلمان باقاعدہ طور پر شکست تسلیم کرنے کی بجائے امریکہ اور دیگر ممالک کو درمیان میں ڈال کر بائزہ طریقے سے یمن کی جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کے جانب سے کافی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے یمن کی جنگ کو روکا جائے بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے لیکن سارتی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم سعودی عرب کا دفاع بھی کریں گے دوستو امریکہ کا کوئی بھی حکمران برسر اقتدار ہو پولیسی ایک ہی رہتی ہے کہ مسلمانوں کے وسائل لوٹنے ہیں اور اس میں اندال بدل بدل کر وار کرتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں مسلمان حکمرانوں کے اس روش کو سادگی سمجھے یا مجبوری کہ انہیں اپنی کرسی کی بقا کے لیے امریکہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اور یہ مسلم حکمران اس خوشفہمی کا شکار ہیں کہ امریکہ کی دوستی ہی ان کا اقتدار بچا سکتی ہے حالانکہ زمینی حقائق اس کے بلکل برقس ہیں ایران امریکہ کا کھلا دشمن ہے اور اس کے باوجود امریکہ ایران میں انقلابی حکومت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا ہزار کوششوں کے باوجود وہاں احتجاج کی لہر کامیاب ہوئی ہے نہ ہی دوسری سادشے کوئی نتیجہ دے سکیں امریکہ کے عربوں روپے کی سرمایہ کاری ڈوب گئی اور اس سے مسلم حکمرانوں کو امریکہ کی بیبسی کا اندازہ ہو جانا چاہئے امریکہ کا سپر پار ہونے کا دعویٰ کھوکلا ہے جس کی بنیاد ریت پر کھڑی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حماریس